بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آپ سب کیسے امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج میں اپنوں کے لیے بہت ہی مزیدار سی کباب کی ریسپی لائی ہوں اور یہ بینا چکن بینا بیف کے بنائیں گے یقین جانے اتنے مزیدار بنیں گے نا کہ چکن اور بیف کے کباب بھی ہو جائیں گے اس کے آگے فیل کیونکہ بنیں گے بہت ہی مزیدار سی تو اس کے لیے آپ نے میری پوری ویڈیو واش کرنی کوئی بھی چیز سکپ نہیں کرنی تو ہے تو پھر چلاتے ہیں اپنی رسیپی کی طرف تو سب سے بہلے ہم نے وائٹ چینل بیتے ہیں آئی ٹھو کو ہم نے بھگو کے اس کو ہم نے اچھا سا بوائل کر لیا ٹھک ہے تو یہ دیکھیں بوائل ہوئے بس ہم نے خیال نہیں کرنا اس میں پانی بالکل بھی نہ رہے بوائل ہونے کے بعد ہم نے اس کو چھلنی میں رک گیا تھا تاکہ سارا پانی نکل جائے ڈائے چھوپر میں اس کو پیس لینا ہے تو یہ دیکھیں ہم نے چوپر میں ڈالکے اس کو پیس لیا ہے تو یہ چنی جو انہا ہمارے ریڈی ہیں اب اس میں ہم شامل کرتے ہیں مسالے مسالوں میں سب سے پہلے ہم نے فریش دھنیا پودینہ ہری مرچیں جیسے کباب میں ہوتی ہیں پیاز یہ سب چیزیں ہم اس میں ڈالیں گے اور بلکل لگے گئے نہیں کہ آپ جو ہیں چینن کے کباب کھا رہے ہیں بلکل ایسے لگے گا جیسے آپ بیف یا چکن کے کھارے ہیں اتنے مزیداری بنتے ہیں اور بہت سیمپل سی ریسیپ یہ بہت ہی جلدی جھٹ پر تیار بھی ہو جاتے ہیں آپ اس میں شامل کریں گے نمک ہافٹی اسپن ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں نمک نمک بھی اپنے ٹیس کے حساب سے آپ کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں اور ہافٹی اسپن ہم اس میں شامل کر دیں گے ہم پیسے بھی لال مرچ تو یہ بھی چلی گئیں اگر آپ کو زیادہ چٹ پٹے پسندے تو آپ مرچ کی کونٹیٹی بھی آپ بڑھا سکتے ہیں تھوڑا سا ہم اس میں شامل کر دیں گے پیسا و گرم مسالہ تو یہ بھی چلا گیا تھوڑی سی ہلوی بس اب ان سب چیزوں کو اچھا سا ہم نے ہاتھ سے ملا لینا ہے ملا کے جو ہے ساری چیزیں اچھی سی مکس ہو جائیں پہلے یہ اور بہت مزیدار سے کباب بنتے ہیں اگر آپ لوگوں نے آج تک یہ نہیں ٹرائے تو آج سے پہلے نہیں کھائے تو ایک بار ضرور ٹرائے کریے گا میرے کہنے سے انشاءاللہ آپ کو پسند آئیں گے اگر آپ بلیک چنے آپ کے پاس تو آپ اس کے بھی بنا سکتے ہیں اس کے بھی سیم اسی ریسپی سے اسی طرح بنیں گے ٹھیک ہے اب اس میں شامل کر دیتے ہیں ایک ادر انڈا تو یہ بھی چلا گیا بس انڈا بھی ڈال کے اچھا سامنے اس کو ملا کے اب ہم نے ٹکییں بنا لینا اگر آپ کو لگے کہ آپ کا بیٹر جو ہے زیادہ پتلا ہو رہا ہے ٹکییں نہیں بند رہی آرام سے تو آپ اس میں دو سے تین کھانے کی چمچے بیسن بھون کے وہ اس میں ایٹ کر سکتے ہیں ابھی میں نے فیلال اس میں کچھ بھی نہیں ڈالا ہے تو بلکل ہمارے جو بیٹر ہے نا بلکل پرفیکٹ ہے ہلکا سا آئل لگا لیا ہم نے ہاتھ پہ اور اسے ہم نے ٹکییں بنا لیتے ہیں ٹکے اور دیکھیں آرام سے بن جائیں گی اور کوئی مشکل بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گی یا بکھریں گے اور بہت آرام سے دیکھیں اچھی سے ہماری ٹکییں رڈی ہو جائیں گی تو یہ دیکھیں ہماری اسی طرح ٹکییں ہم نے ساری بنا لینا ہے اپنے حساب سے آپ کو جتنی بڑی چھوٹی کرنی ہے آپ اپنے حساب سے کر لی جائے گا تو اسی طرح ہم ساری ٹکییں بنا لیں گے آرام سے دیکھیں بن رہی ہیں بلکل بھی نیچے پکرا ہاتھ میں ہی ہے اور آرام سے بن جائیں گی تو اس طرح ہم ساری ٹکییں بنا کے پہلے ریڈی کر لیتے ہیں پھر ہم فرائے کریں گے تو یہ دیکھیں ساری ٹکییں ہم نے بنا لی دی اب یہ ریڈی ہے اب اس کو ہم نے کرنا ہے فرائے کرنے کے لیے ہم نے شیلو فرائے کرنا ہے تو اس کے لیے پہلے سوئل میں نے فرائے پین میں رکھ دیا تھا گرم ہونے کے لیے اچھا سا گرم ہوگی اب ہم نے اس پر کباب ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے اب جتنے ہمارے پین میں آرہے اب ہم اپنے ڈالیں گے اور اسی کے ساتھ ایک چھوٹی سی ریکویسٹ اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں میری ویڈیو پہلی بار واش کر رہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں میرے آئیکن کو لازمی پریس کر رہے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے اور میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ آسان اور مزیدار ریسپیز میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تو یہ والی ریسپیز بھی آپ لوگ ضرور ٹرائے کریے گا انشاءالت اللہ آپ کو پسند آئے گی تو یہ دیکھیں ہم نے چار کباب اس میں رکھ دیا اب ایک سائیڈ سے بہت اچھے سے ہو چکے ہیں تو ہم نے اس کو آرام سے ٹرن کر کے دوسری سائیڈ سے بھی کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ماشرہ سے کتنا اچھا سا اس کا کلر آیا اور یقین جانے خوشبو بھی اتنی مزیدار سی آپ اس کو چپاتی کے ساتھ کھائیں پراتو کے ساتھ کھائیں یا دال چاولوں کے ساتھ بنا لیں بہت مزیگے بنتے ہیں کباب تو اب اس کو بھی ہم پلٹ لیتے ہیں سب سارے کبابوں کو ایک سائیڈ سے بہت اچھے سے ہو چکے ہیں اب اس کو ہم دوسری سائیڈ بھی پلٹ کریں تاکہ اچھا سا کلر آ جائے اور یہ سیکھ جائیں اور بہت ہی زبدت سے بنتے ہیں اوپر سے کرسپی سے مزیدار سے تو یہ دیکھیں یہ جو دو ہیں یہ ریڈی ہو چکے ہیں اچھا سا کلر آ چکے ہیں تو ان کو ہم نکال لیتے ہیں اس سے پہلے کہ یہ جل جائے اسی طرح ہم سارے فرائے کر لیتے ہیں پھر دکھاتے ہیں آپ کو تو یہ دیکھیں ہمارے بہت زبدت سے چنے کی کباب جو ریڈی ہو چکے ہیں سفید چنے کے بہت مزے گئے کرسپی سے ایک میں آپ کو توڑ کے بھی آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں یہ اندر تک کتنے مزیدار سے دیکھیں اس کی شکل دیکھیں لگ رہے بھی شامی کباب آپ کھا رہے ہیں تو یہ دیکھیں کتنے مزیدار سے ہمارے یہ کباب ریڈی ہوں اس کے ساتھ ہم نے یہ بنائی ہے چٹنی چٹنی کے ساتھ ہم کھا رہے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک نہیں ٹرائے کرے تو ایک بات ضرور ٹرائے کرے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو پسند لائیں گے بہت ہی آسان سی و مزیدار سی ریسپی ہے اور یہ کی جانے اس کباب کے آگے جو ہے چکن اور بیف کے کباب ہو جائیں گے فیل بہت ہی مزیدار سے بنتے ہیں بہت ایزی سی ریسپی ہے اور اگر ریسپی اچھی لگی تو لائک کرنا نہیں بھولیے گا کل پھر آزی رونگی ایک ریسپی کے ساتھ جب تک یہ رکھیے گا اپنا خیال اللہ حافظ